ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو پریس کرے تاکہ ہمارا رابطہ بہار رہے اور یہ مثال کیوں دی گئی ہے اس آئینے میں ہمیں ہماری تصویر دکھائی گئی ہے تم اگر قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے تو تمہاری مثال وہی ہے جو یہود کی تھی بے سمسل القوم اللہ زیر قذب ہو بے آیات اللہ بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تو زبان سے تو یہودیوں نے کبھی نہیں جھٹلایا تورات کو عمل سے جھٹلایا ہے یہ وہ پانچ مقامات ہیں جن میں اللہ تعالی نے خود اپنے کلام کی سرہ بیان کی ہے تعریف کی ہے اس کی عظمت کو بیان کیا ہے اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں حضور نے کیا فرمایا ایک حدیث سنا چکا ہوں آپ کو عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن واللوا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں یہ حدیث بڑی عجیب ہے یہ ترمزی میں بھی ہے اور دارمی میں ہے اور اس کے دعوی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ عن علی رضی اللہ عنہ قال حضرت علی فرماتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے انہا ستکون فتمتن ان قریب ایک بہت بہت فتنہ رونما ہوگا حضرت علی فرماتے ہیں قل تو میں نے ارز کیا بل مخرج منہ یا رسول اللہ اللہ کے رسول یہ فرمائی اس فتنے سے بچنے کا نکلنے کا راستہ کونسا ہوگا جیسے آپ بڑے بڑے حالوں میں دیکھتے ہیں ایکزٹ عرب ممالک میں لکھا ہوتا ہے مخرج اگر کہیں آگ لگ جائے کہیں دعاں بڑھ جائے تو نکلو ان لال جو روشنیاں ہیں ان کے اندر جو نیچے دروازے ہیں ان کے طرح جاؤ یہ مخرج ہے جان بچانے کیجئے یہاں ایک لحظہ توقف کر کے ہمارا اور صحابہ کا جو فرق ہے اس کو نوٹ کر لیجئے اگر ہم ہوتے تو کیا پوچھتے حضور یہ فتنہ کب آئے گا کدھر سے آئے گا کیوں آئے گا کیا ہوگا یہ سارے سوالات کرتے نا جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں معلومات ہیں حضرت عدی نے کچھ نہیں پوچھا بس آپ نے فرما دیا کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا تو بس ہمیں یہ بتائیے کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے اب سنیے حضور کی زبان سے قرآن مدید کی مدہ کالا کتاب اللہ فتنوں سے بچانے والی اللہ کی کتاب ہے فیہ نبع ما قبلکم اس میں تم سے پہلے جو تھے ان کی بھی خبریں ہیں قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود اور قوم مدین اور آل فرعون اور صدوم اور عمورہ کی بستیوں کہ حالات ہیں کہ نہیں وَخَبْرُوا مَا بَعْدَكُمْ اس میں تمہارے بعد جو آنے والے حالات ہیں وہ بھی درج ہیں ذرا خدائی کر کے نکالنا پڑتا ہے ورنہ حالات موجود ہیں ایک اوپر کی چیز ہے سامنے کی چیز ہے ایک ذرا اندر سے خدائی کر کے لیکن یہ کہ حضور فرما رہے ہیں وَخَبْرُوا مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَعْدَكُمْ اور جو بھی اختلافات تمہارے درمیان ہوگئے ان کا فیصلہ بھی اس کتاب میں موجود ہے کاش کہ ہم اپنے مذہب اختلافات کو رفع کرنے کے لئے قرآن کی طرح رجوع کریں جو حبل اللہ ہے مَا تَسِبُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُونَ تو فرمایا کتاب اللہ فیہِ نَبَعُوا مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُوا مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَعْدَكُمْ ہُوَا الْفَسْلُ لَيْسَ بِالْحَضْلُ وہ فیصلہ کل کلام ہے ایسے ایابہ گوئی نہیں ہے یہ قرآن کی آیات ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ فَسْلٌ وَمَا هُوَا بِالْحَضْلُ سورہ تاریخ کے اندر آیا تاریخ میں ہُوَا الْفَسْلُ ایسَ بِالْحَضْلِ مَنْ تَرَقَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَسَمَهُ اللَّهِ اگر کوئی جببار شخص اپنی سرکشی میں اس قرآن کو ترک کر دے گا اللہ اسے پیس کر رکھ دے گا وَمَنْ اِبْتَغْلُ هُدَا فِي جَئِرِهِ عَضَلْ لَهُ اللَّهِ اور جو کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے گا قرآن کے سوا کسی اور چیز سے اللہ اسے لازمان گمراہ کرے گا کتابِ ہدایت تو یہ ہے وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ اور یہی تو ہے اللہ کی مضبوط رسی جو قرآن میں کہا کہ وَهُوَ حَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا میں نے ایک موقع پر اس آیت کا استہزا کرتے ہوئے سنا تھا پاکستان کے شہر لاہور میں جب انیس سو تیہتر یا چہتر میں عالم اسلام کی سمٹ کانفرنس ہوئی تھی لاہور میں تو یہ آیت وَهُو حَبْلِ اللَّهِ ہر ٹیکسی کے اوپر ہر رکشہ کے پیشے لکھی ہوئی ہوتی تھی اور وہ اس کے بینر لگے ہوئے تھے تو میری کوئی کتاب ایک پریس میں تھی میں اس کے لیے جلدی کے لیے کہنے کے لیے کہ جلدی شائع کرو وہاں گیا تو وہاں ایک صاحب تھے اعزاد کشمیر کے محکمہ اطلاعات کے بہت بڑے افسر اور وہ کہہ رہے تھے کیا محمل کلام ہے کہاں ہے وہ رسی کس کو پکڑے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْعَرَالِ حضور فرمارا ہے هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِين یہ ہے رسی اللہ کی ایک حدیث میں آتا ہے الْقُرَانُ حَبْلُ اللَّهِ الْمَمْدُود مِنَ السَّمَاعِ الْأَرْضِ یہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے ایک اور حدیث بہت پیاری ہے میں آپ کو بتائے بغیر نہیں رہ سکتا حضور اپنے حجرے سے برامد ہوئے تو آپ نے دیکھا مسجد نبی کے کونے میں صحابہ بیٹھے ہیں قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں مذاکرہ ایک ہوتا ہے درس ایک شخص بول رہا ہے دوسرے سن رہے ہیں یہ نہیں مذاکرہ آپ اس میں حضور کے چہرے پر بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے ہیں آپ چل کر آئے آپ نے ایک سوال کیا عجیب اَلَسْتُمْتَشْحَدُود کیا آپ لوگ اس کی گواہی نہیں دیتے اَلَّا 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 ا جیسے ہم نے دوسرا جو تھا سنے یونس کی آیات فَبِذَلَكَ فَلْيَفْرَهُ خُشْيَا مَنَاؤُ جَشْنَ مَنَاؤُ اس قرآن پر فَسْتَبْشِرُو تو مشارتیں حاصل کرو فَإِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ تَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ وَتَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ اس قرآن کا ایک سرہ تمہارے ہاتھ میں ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں تو فرمایا جو قرآن کہتا ہے ذکر کرو ذکر کرو کھڑے بیٹھے سب سے بڑا ذکر قرآن ہے ہم بیٹھ کر ضربے لگا رہے ہیں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کوئی وضائف پڑھ رہا ہے سب سے بڑا ذکر جسے قرآن از ذکر کہتا دی ذکر وہ قرآن ہے اور تم نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہو اہدن السرات المستقیم وہ سرات المستقیم تو اللہ نے تمہیں دے دیا ہے یہ قرآن ہی تو ہے سرات المستقیم پھر دیکھئے اس میں وہ قرآن مجید کا انداز ہے دو دو تین تین آیات ایک طرح سے قوافی کے ساتھ آ رہی ہے ہواللذی لا تزدی سرات المستقیم